موسیقی سلاحیت آج اس پروگرام میں آئیں گے انشاءاللہ نیچرل ویڈ سے ان کا علاج کیا ہوگا آپ ہمیں کال بھی کریں گے ساتھ ساتھ میں آپ سے گھتگو کے گھتگو میں ہم شریک ہوں گے تو بلڈ پریشر سب سے پہلے بلڈ پریشر پر بات کرتے ہیں جو ایک کمبیر مسئلہ ہے سمجھا جاتا ہے کہ یہ لا علاج ہے لیکن الٹرنیٹیو میڈیسن میں اس کا علاج ضرور ہے ہم نے دیکھے ہیں جو کہ بہت علاج ہے اگر آپ کو کوئی ایسا ہوا ہے ایسا کوئی تجربہ ہے آپ میں جو کال کریں کہ آپ کی بلڈ پریشر کیسے ٹھیک ہوئی نیچرل طریقے سے صرف اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے بلڈ پریشر کو ختم نہیں کر سکتا ہے کیونکہ بلڈ کا جو پریشر ہوتے ہیں اسی بلڈ پریشر کہتے ہیں تو بلڈ جو ہے جو ہماری جو دل ہے جو پمپ کرتے ہیں بوڈی میں اس کی پریشر کو کہتے ہیں جب وہ پریشر وینز کبھی تنگ ہو جاتی ہے کچھ اس میں اور پرابرم ہارٹ کی پرابرم کچھ آ جاتی ہے مختلف مسائل ہے بلڈ پریشر کے وجوہات بہت ہے بلڈ پریشر کس چیز سے ہائی ہوتی ہے بلڈ پریشر کس چیز سے ہائی ہو جاتے ہیں یہ ہم اس پہ بات کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس پہ بات کریں گے کہ شوگر جو ہے وہ کیا ہے شوگر ایک جو مٹھائی جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ چیز جسی شوگر کہتے ہیں شوگر کبھی نارمل کیا جا سکتے ہیں ختم نہیں کیا جا سکتے ہیں کیونکہ اس کی پوڑی کو شوگر کی ضرورت ہوتی ہے کولیسٹرول بھی دو قسم کے ہے ایک بورے کولیسٹرول ایک اچھے ایک کال ہورڈ پہ ہیں ابھی اس پہ آتے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام برحمت اللہ و برکاتہ دوکر صاحب کیسے آپ الحمدللہ کا شکر ہے کون بات کر رہی ہے جی میں میسیز تارک بات کری ہوں لاہور سے دوکٹر شاہستر تارک میسیز تارک جی جی میسیز تارک جی 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 کیا کہنا چاہتی ہیں کولیسٹرول بلڈ پریشر اور شوگر کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے نیچل وی سی جو سمجھے میں میں نے ایک بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ اپنا ایک اسپیرینس بتاؤں گی تاکہ میری بات جو ہے اس میں کہی وزن باتا ہو سکے کہ یہ نیچرل وی میں سمجھے میں سمجھے میں سمجھے میں اپکی میں نے لگل سکھے تک کیا ہے آپ سے ماشا اللہ اچھا جی میں نے وار کیا کہ سمجھے 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 اس پہ اگر وار کیا جائے تو ہر سکت اپنی جو جا امپورٹنٹ ہے ہیلنگ جو ہمیں آپ سے ملی ہم نے آگے ٹرانسٹر کی اس سارے سکت پہلے میں نے وار نہیں کیا اور میں ویسے ہی ہیلنگ کر چکی تو ایفیسٹ ویسے ہی تھے لیکن ایک مزے کی بات ہی ہوئی کہ ہیلنگ کے دران میں اپنے آپ کو پھڑا سا آئیسولیٹ کر لیتی اس سارے پروسس سے اب میں نے اپنے آپ کو بھی اس سارے پروسس میں اندلج مینگلی رکھا تو جو ایک لائٹنس اور جو ہی سکیون بھی جو کہتی ہے سینا اس میں مجھے بہت زیادہ سائدہ دیا اور میرے پیشنڈ کو ہی سائدہ دیا ماشر اپ 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 ڈاکٹر ہے ہی جی میں ڈاکٹر ایم بیبیسٹ کیے بھی آپ نے نہیں میں نے ہمیں پیشن میں نے ہمیں پیشن کی طرف آئی کہ آپ سے الحمدللہ سیکھنے کا موقع ملا تو آپ یہ پیشنڈ رہا ہے اور الحمدللہ بیڑیسکا ریگر کنٹرول لو مجھے آواز سہی نہیں آرہے جی بلکل آپ آپ فرمائے ڈاکٹر صاحب آپ فرمائے بلکل جی میرا احمد مجھے رہے یہ سیکھے اس پہنے لے آپ کو میں شکریہ ہوگیا تھا مجھے سہی احمد اس کے لئے مجھے مجھے رہی جی جی اب گبھی سہی میں دن جی کہ چی کہ اپ میرا ڈاکٹر میں رہی کہ میں دوسر مجھے کہ ہم لے کہ صحیح بہت اچھا بات بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا آپ کے ڈاکٹر صاحبہ سوری آپ کے آواز کا بلکل سمجھ نہیں آ رہے ہیں آپ میرے خیال موبائل سے بات کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر بلکل آواز کا سمجھ نہیں آ رہے سہی آپ پلیس دوبارہ کال کریں دوبارہ ضرور کال کریں تینکو وی مچ جی ایک کال دوسرے ہورڈ پہ ہے اسلام و علیکم و علیکم و السلام دیکس و کے حال ہے جی الحمدلللہ کا شکر ہے کون بات کریں صوفی نظیر احمد بات کر رہے ہیں جی اس طرح نہار سے آسنا ہے جیسی طریقہ صوفی نظیر احمد صاحب جی کیا حال ہے ٹھیک ہے الحمدللہ جی اللہ کے طرح میں احسان ہے جی جی بلکل تھے آج کے موضوع کے مطابق نیچرل طریقے سے کس طرح ہم علاج کر سکتے ہیں نیچرل وی آف ہیلنگ ایک تو میڈیکلی ہے کہ ہم بلڈ پیشور کو کنٹرول کرتا ہے میڈیسنز کے ذریعے اور ایک چوہے نا دوسرا کولیسٹرول کا بھی ایسا شوگر کا بھی ایسا میڈیکلی کوئی آلٹرنیٹیو وی کیا ہو سکتے ہیں کیا ایسا پوسیبل بھی ہے کیا آلٹرنیٹیو وی سے نیچرل وی سے جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں کیا آپ کو کوئی ایسے تجربات ہے یا کسی کو دیکھا کوئی طرز اپنایا انہیں یہ بتائیں کہ ناظرین سن رہے تاکہ وہ اس طرز کو اپنائیں جی نظیر صاحب آپ بتائیں کیا شوگر بلڈ پیشور اور کولیسٹرول کا حل کیسے بلڈ پیشور جو نا اس کا گھڑنوں کا درد ہو کسی قسم کا بھی درد ہو تو اس کے لئے جو نا میں اب بیر خان محمد انور خان صاحب کے آفتان ہوئے بیٹھتا ہوں شام کو تین سے چار گھنٹے تک اچھا اچھا مان شاہد وہ ادھر پاہی میں مان آتے ہیں تو یہ اس کا جو نا کامل آج کرتے ہیں اس کا کسی قسم کبھی کمرے ہو مان شاہد کسی قسم کبھی درد ہو کسی قسم کبھی درد ہو تو اللہ کے حکم سے اتنی اللہ تعالی نے کرم دیا گیا ہے کہ آپ نے جو ہمیں یہ علم کا علم میں جی پاور کا جو جایا ہے نا اسے ہم دم کرتے ہیں تو علم دیتے ہیں تو اسی وقت مریجیانہ کیوں رہ جاتا ہے اللہ کا شکریہ یہ رہ دے سکتا ہے کسی قسم کا کرکتا ہے یہ تو اسی وقت ریسپانس دیا تو دو سے تین مندر تین مندر سے زیادہ علم نہیں کرتا ہوں اسے زیادہ کروں تو پھر وہ جیانا مان مریجیانہ اس کو زیادہ کامنے لگ جاتا ہے اتنا اللہ کا لگا ہے اس پانے مجھ پہ یہ ساور فلن اللہ کے حکم سے ریسپریسر جو ہے نا اس کے لئے پھر تین دن جو ہے نا اس کو ہی دنگینا پکتی ہے اچھا یہ ہوتا کیسے کیسے یہ کیسے پوسیبل ہے یہ لوگ یہ دیکھنے کے لئے دیکھیں بہت سے یہاں پر لوگ اتنی لوگ مفتلا ہے شگر پہ بلڈ پہ شرپے اور کشوگر ان کے جو کولیسٹول ہے ہائے یہ سب ہائی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے ہائی ہوتی ہے یہ ہائی ہوتی ہے تو اپنا جو ہے نام اہ 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 ادراہ کرتے ہیں میں ساتھ بند کرتے ہیں ادراہ کرتا ہوں اچھا جی تین تین دفعہ اور اگر جیادہ اپنا پچیتا ہونا ادراہ کوئی بیماری تو پھر ساتھ بند کرتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ چور ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں سمدہ سی یعنی سمدہ سی اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے تو بہت بڑی بات ہے کتنی بڑی ثواب ہے لوگ جو ہیں نامائیس ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر لوگوں نے اتنا ڈرائے ہوتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے مویسٹی تو گناہ ہے نا ہاں لوگوں نے اتنا ڈرائے ڈرائے زائرے لوگ مایس ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کا علاج نہیں ہے بلکہ کچھ مانگ دوکٹر کہ یہ پس میڈیسن لیتے رہے ہیں پس تو اس کا چھوڑنی نہیں ہے اس کو تو اتنا ڈرائے بریز کو تو وہ کہتا ہی ہی ہم وہ ساری زندگی جا اللہ اللہ نے زندگی دیا بس یہ میڈیسن ہماری نہیں چھوٹ چھوٹے گی اور نہیں اللہ سے یہ چھوٹے گی بلکل انشاءاللہ ایسا ہوتا ہے لیکن میڈیکل کو ساتھ اس کے میڈیکل کے لاغ قانون کے ساتھ کرنے چاہے ساتھ دینے چاہے اس کے ساتھ دینے چاہے تو جو بھی ڈاکٹر بتاتے ہیں تو ہمیں منع نہیں کرنی چاہے کہ آپ بلکل ڈاکٹر پانی کی بوتر جو لائے اس کو انرجائز کر کے دیتے ہیں بس یہ ہوتا ہے ہمارا تو میڈیکل سے اس کے کوئی تضاد نہیں ہے کسی بھی طریقے سے کوئی متضاد نہیں ہے طریقہ بلکہ وہ اس کو انرجائز کر کے استعمال کرے پھر دیکھیں اللہ اللہ کا سکھنا کرم ہوتا ہے ایسا بھی استعمال کرے ہمارا بھی کریقہ جی ہے نا خمدہ ہیلنگ پابہ وہ بھی استعمال کریں پھر دیکھیں آپ اللہ کرم کرتا ہے بلکل انشاءاللہ بلکل وہ ایسا بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو کہ آپ نے خود بھی دیکھا کہ بہت سے ڈاکٹرز ہیں اس طریقے کو اپناتے اور اللہ بڑے ان کو ایک طاقت عطا فرماتے ہیں بہت سے بہت طریقے طور طریقے سے ہو جاتے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ میڈیکل کو بھی یوز کر رہے ہوتے اور یہ طریقہ بھی اس کا نقصان کوئی نہیں ہے پیشن ٹھیک ہو جاتے ہیں بلکل میری کلا آپ نے بھی ڈاکٹر تھے تو وہ کہتے ہیں ہم ملاقات ہوئے تو کہتے ہیں ہم میڈیسن بھی دیتے اور یہ بھی کرتے ہیں تو بہت جل جو ایک اس پر اخت ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات اللہ آپ لوگ کو بہت سارے خوشیاں دیں عطا فرمائیں اب لوگ اتنے اچھے خدمت کر رہے بلکل انشاءاللہ بلکل بن رہے اور اس طرح کی خدمات انجام دیتے ہوئے اللہ بہت سے ہمارا ہیلپ کریں گے مدد کریں گے انشاءاللہ میرے سلام سب آپ کو کہنا بہت شکریہ تینک اللہ حافظ بلڈ پریشر کہاں جاتا ہے کہ یہ ایک بار آئے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ پوسیبل نہیں ہوتے لیکن یہ پوسیبل ہے بالکل پوسیبل ہے کسی کو گبرانے نہیں چاہیے کسی کو ڈرنے نہیں چاہیے بلڈ پریشر حل ہو جاتے ہیں یہاں پر ایک بریک لیں گے بریک کے بعد ہم آتے ہیں موسیقی واش می آن ہک ٹی وی ان ہیلت ویلت 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 ایوی مورننگ ایٹ ایم ریپیٹ ایٹ ایلیون پی موسیقی بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندی اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں بائی ور موس پاورفل ہلنگ انرجی سمدہ اینڈ ور موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم اللہ تعالی نے ایسے جسمانی اور نفسیات بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے ڈیپریشن کا جدید طریق علاج سمدہ ہلنگ انرجی مورا علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائوں کے پوشید دنیا اور جل سائنس پوشید